نحمد ہوا نسلی علی رسولِ حلقریم اما بعد فعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین آج میں آپ کے سامنے آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ شگر جو ہے وہ علامت ہے بیماری نہیں ہے اور یہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہی قسم کی شگر نہیں ہوتی ایک ہی قسم کی شگر کی دوائی نہیں ہوتی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر قسم کی شگر کا علاج جو ہے میں ایک ہی دوائی سے کرتا ہوں تو وہ بالکل فراد ہے دھوکہ ہے اور یہ ظلم ہے نائم صافی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اصل میں لب لبا جو ہے وہ انسولین نہیں بناتا تو اس کا نام ہے شگر خون میں میٹھے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو تیبو میں اس کو حلبہ تل دم بھی کہتے ہیں خون کا میٹھا ہونا انگلش میں اس کو شگر کہتے ہیں دراصل یہ لب لبا بیمار ہوتا ہے لب لبا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتا تو اس وجہ سے شگر کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ تین اقسام ہیں اس کی ایک اصابی یعنی بلگم کی بڑھنے سے اور دوسری ازلاتی یعنی خشکی کے بڑھنے سے اور تیسری گدی یعنی گرمی کے بڑھنے سے جب اصابی شگر ہوگی تو یہ حقیقی شگر ہوگی لب لبا جو ہے وہ تحلیل میں ہوگا وہ صحیح اپنا کام جو ہے وہ سار انجام نہیں دے سکتا تو اس کی وجہ سے شگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی وہ تین سو ساڑھے تین سو سے اوپر چلی جائے گی اس کے لیے آپ نے لاؤنگ اور دارچنی کا کعوہ شہد ڈال کر پینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کالے چنیں کرے لے چھوٹا گوشت اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے دال مسور چنوں کی دال یعنی خشک گرم اشیاں جو ہیں اس کا استعمال آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے چھوارے استعمال کریں تیل استعمال کریں اور اگر آپ کی شگر ازلاتی ہے تو یہ یقیناً دو سو سے لے کر تین سو ساڑھے تین سو تک ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو اس میں آپ نے جوین اور پودینے کا کعوہ پینا ہے شہ ہدیاں گڑھ ڈال کر لسن پودینہ ادرگ ہری مرچ اس کو کوٹ کر چٹنی بنا لیں دیسی گی میں بون لیں کالی مرچ نمک جو ہے وہ ہس بے ذائقہ ڈال لیں تو اس چٹنی کو آپ روزانہ استعمال کریں اس کے علاوہ میتھی دیسی مرگے کا گوشت کتوٹ ٹینڈے کالی توری گاجر اس کا سالن بنائیں اس میں آپ نے لال مرچ استعمال نہیں کرنے ٹماٹو استعمال نہیں کرنا اور پیاس بھی استعمال نہیں کرنا صرف لسن اور ادرگ کا تڑکا لگانا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کے بات آگئی تین نمبر شگر یعنی گدی یعنی گرمی کے سواب تو کس میں جو لب لبا ہے وہ تحریک میں ہوگا افتداء میں بہت زیادہ جو ہے وہ انسولین پیدا کرے گا تو جب یہ مدارج مرس کے مطابق ورم کے مقام پر چلا جائے گا تو پھر یہ کبھی کام کر رہا ہوتا ہے اور کبھی نہیں کر رہا ہوتا تو بعض اوقات اتنی شگر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس میں شگر کا لیبل جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے تو اس میں آپ چھوٹی لاچی زیرا سفید کا کعبہ جو ہے چھوٹی لاچی زیرا سفید اور سونف کا کعبہ جو ہے چینی ڈال کر اس کا آپ استعمال کریں یعنی اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شگر انتہائی کم ہو جاتی ہے اور میٹھے ہیز ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر بھی آپ نے نبض دے کر مدارج مرس کو سمجھتے ہوئے عطبیہ اور اگزیہ کے استعمال کرانا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو ان میں ٹپ سے واقف نہیں ہے اور اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات وہ اپنا مرد جو ہے وہ بگاڑ لیتے ہیں اور مزید پریشانی کا سباب بنتے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ کسی تجربہ کار حکیم سے اپنا علاج کریں اسحابی میں لاب لبا جو ہے رتوبت جسم میں زیادہ ہوگی لاب لبا تحلیل میں ہوگا وہ اپنا کام ہی نہیں کرے گا تو شگر بہت زیادہ ہوگی ازلاتی میں لاب لبا تسکین میں ہوگا خوشکی کے سباب تو وہ کچھ انسولیس جو ہے وہ بنا رہا ہے اور کچھ نہیں بنا رہا تو شگر کا لیول جو ہے وہ بڑی ہوگی لیکن درمیانے درجے کی بڑی ہوگی دو سو سے ساڑھے تین سو تک ہوگی اور گدی میں وہ انسولین بنا رہا ہے اور اس کی کفیت ایسی ہو جائے گی ابتدا میں تو بہت زیادہ پنائے گا اور جان مدار جمرز آگے آگے چلیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کبھی شگر بہت زیادہ ہو جائے گی اور کبھی شگر کم ہوگی لیکن زیادہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی یہ دو سو سے کم ہوگی اور کبھی کم ہو جائے گی تو اس کے لیے سونخ علاج چی خورد اور جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون تب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے